اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا پروفیشنل سٹولوجن نئی مرمان صدیقی یہ بھی کنسیرین والوں کے لئے کیسا گزرے گا آٹھ نومبر سے لے کے چودہ نومبر دو ہزار اکیس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو ورس نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کنسیرین تو نہیں کیا آپ کا برج سرطان تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہی اور ہی سے شروع ہوتی ہیں تو آپ بھی کنسیرین ہے اور آپ کا برج بھی سرطان ہے کنسیرین والوں کے زائچے کے سیمنت ہاؤس کے اندر وینس ہے پلوٹو ہے اور اس ویگ کے جو پہلے دو دن ہے آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے سیمنت ہاؤس میں رہے گا لیکن اس ویگ کے اندر آپ کے زائچے کے اندر ستاروں کی کنڈیشن ایک بہتر ثابت ہونے والی ہے آپ کے لئے یہ ویگ ایک بہتر گزرنے والا ہے اس لئے کہ اس ویگ کے اندر جب آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے سیمنت ہاؤس میں ہوگا حالانکہ جب بھی آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے سیمنت ہاؤس میں ہوتا تو اس کو وہ پاور نہیں ہوتی لیکن اس ویگ کے اندر آپ کا جب حاکم ستارہ زائچے کے سیمنت ہاؤس میں ہوگا تو وہ وینس کے ساتھ بھی ایک درجے سے گزرے گا اور آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں پلوٹو مرکری مارس کے ساتھ بھی 60 ڈگری کی نظر مکمل کرے گا آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں نیپچن کے ساتھ بھی 60 ڈگری کی نظر مکمل کرے گا اور 120 کی ایک نظر ہیورنس کے ساتھ بھی ذائچے میں مکمل کرے گا آپ کا حاکم استارہ تو پہلے جو دو دن ہیں خاص طور پر آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہونے والے ہیں اس لیے کہ کئی معاملات میں آپ کے بہتری آتی بھی نظر آئے گی خاص طور پر آپ کے ریلیشن کے معاملات میں آپ کی کمیونیکیشن کے معاملات میں آپ کے شراغتی معاملات میں آپ کے لائف پارٹنر کے معاملات میں بہتر ثابت ہوگا جو لوگ لب میریج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر ثابت ہوگا اس لیے کہ اس ویک کے اندر سورج نے آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں یورنس کے ساتھ بھی 120 ڈگری کی اچھی نظر سے دیکھنا ہے اور آپ کے ذائچے کے 7 ہاؤس کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر بنائی ہونی ہے حالانکہ یہ وہ لوٹو اور سورج کی جو 60 ڈگری کی نظر ہے یہ 17 نومبر 2021 کو مکمل ہونی ہے لیکن اس ویک کے اندر بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا اور اگلے ویک کے اندر بھی اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا یہ نظر بننے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری رہے گی اور خاص طور پر اگر کوئی بھی معاملہ کریں تو خموشی کے ساتھ کریں زیادہ تر لوگوں کو انبول نہ کریں اس لیے کہ پلوٹو اور جو سورج کی جو نظر 60 ڈگری کی جو بنی بھی ہے اگر آپ خموشی کے ساتھ جو بھی کام کریں گے تو اس کام کے اندر آپ کو مالی طور پر 100% فائدہ بھی ہوگا اور پھر آپ کا آگے سے آگے کام بنتا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس لیے کہ یہ جو نیپچن اور سورج کی نظر مکمل ہو رہی ہے یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کی قسمت کا اس ویگ کے اندر بہت زبدس قسم کا رول ہوگا اس لیے کہ اس ویگ کے اندر آپ کی قسمت کی وجہ سے آپ کے کئی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے علاقہ کنسیرین والوں نے پچھلے کئی مہینوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور کیوں گی کچھ نہ کچھ معاملات میں ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہوگی لیکن اب وہ ساری غلطیاں اب بیتری کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مطلب کہ اب ان غلطیوں میں قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی پردہ پردہ وہ نظر آئے گا آپ کا جو نتیجہ ہے آپ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہنڈر پرسن ایک درست حمد کی طرف جاتا ہے دس میں ہاؤس کا حاکم ستارہ مریق اور زائچے کے فائیب ہاؤس کا حاکم ستارہ مریق زائچے کے فائیب ہاؤس میں ہے یہ آپ کے لئے ایک بینی فیڈ وقت ثابت ہونے والا اگر آپ بائی برٹ ویکن سیریم ہیں تو اس ویکن کے اندر صرف اپنے ریلیشن کے معاملات میں ذرا متاہت رہیں اس لئے کہ مارس اور مرکری آپ کے زائچے کے فائیب ہاؤس میں ایک قریب ترین درجہ پر سے گزرنا ہے اور مرکری نے آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس یورنس کے ساتھ بھی مقابل نظر پر آنا ہے اور زائچے کے ایٹ ہاؤس میں سیٹن کے ساتھ بھی ایک نائنٹی ڈگریز کی ایک بیر نظر مکمل کرنی ہے مطلب کہ لکھنے پڑھنے کے معاملات ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات میں ذرا تھوڑی بہت اگر آپ بائی برٹ ویکنسیریم ہیں تو ذرا اتیاد بڑھتے ہیں لیکن البتہ یہ ویک ویسے تو آپ کے لئے بہتر ہی ثابت ہوگا میں یہاں پر کنسیریم والوں کو ایک بات ضرور کہوں گا اس ویک کے اندر آپ اپنا صدقہ ضرور نکالیں کہ آپ سے کوئی بھی ایسی چھوٹی سی گلتی نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا کوئی یہ پورا ویک زائع نہ ہو جس لیکہ اس ویک کے اندر آپ کو چانس بنتے ہوئے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ بھی اٹھانا چاہیے اگر آپ کافی مہینوں سے پریشان ہیں اور پہلے کوئی کام نہیں کر سکے تو اس ویک کے اندر جہاں ستاروں کی پوزیشن ہے اس لیے کہ ہاؤس کے اندر ہی مارس مرکری اور سورج کہاں ہونا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک پوزیٹیف وقت ہے البتہ پھر بھی اگر آپ کے معاملات میں خرابی چل ہوئی گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک دفعہ پدائشی زائشہ بنوائیں اور اس کے بعد اپنی ریمیڈیز معلوم کریں اور ریمیڈیز جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی حالاتوں میں بہتری آ جائے گی امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ